اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا چینل بجیس پیرٹس انفرمیشن ہوفیلی آپ میری ویڈیو کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ میں آپ کے لئے لے کے آتی ہوں بہت انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے لئے اور آپ کے لیے آج بھی میں آپ کے لئے بڑی سپیشل ویڈیو لے کے آئی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گے باکس میں مٹکی لگانے کے بعد ایک خوراک ایسی ہے کہ ہے تو وہ ایک لیکن اس کے کمال تو بہت زیادہ ہیں آپ جان کے حیران ہو جائیں گے جس سے آپ کی بریڈنگ بھی زیادہ اور بہت ہی اچھی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے برڈز کی گروتھ بھی بہت اچھی ہو کہ ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی رہے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ برڈز کی بریڈنگ جس میٹر نہیں کرتی بلکہ ان کی ساتھ ساتھ ہیلتھ بھی میٹر کرتی ہے تاکہ وہ زیادہ ٹائم تک سروائب کریں اور ان کی گروتھ اچھی ہو اور ان سے جو ان کے انڈوں سے نکالنے والے بچے ہیں ان کی بھی وہ ٹھیک سے دیکھ بال کر سکیں تو آج بھی میں آپ سے اسی بارے میں بات کروں گی ٹائم ویسٹ کیے بنا ہی ہم بات کرتے ہیں آج کی ٹاپک پہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے آپ نے میری آج کی ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور آن کیجئے گا تاکہ میری حرانہ آنویلی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں یہ خوراک کیسے بنانے ہی ہے سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہے یا آپ کو اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں نمبر اگر آپ کے برڈز کو پروٹین کی کمی ہے تو یہ بھرپور مقدار میں آپ کے برڈز کو پروٹین دے گا جب برڈز انڈے دیں گے تو ہر پیر سے بچے بھی نکلیں گے ان کے انڈوں سے مطلب کہ بچے نکلیں گے بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیمل انڈے دے دیتی ہے مگر بچے نہیں نکلتے اس کے بعد تو آپ کا یہ مسئلہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا یہ ایسی خوراک ہے کہ آپ کے برڈز کو ضرورت ہوگی جس بھی کسی وائٹامنز کی کیلشیم کی منرلز کی وہ تمام کے تمام پوری ہو جائیں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اب سبتمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے پھر برڈز سے بریڈ لینی ہے اس ٹائم پہ آپ کے برڈز کے لیے یہ خوراک بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس خوراک کو ایک فوڈ میں مکس کر کے دینا ہے جس سے بہت سا فائدی ہوں گے آپ نے ایک ایک کو ہارڈ بوائل کر لینا آٹھ منٹس تک اس کے بعد آپ نے وائل کرنے کے بعد دو بریڈ لے لینے یا آپ کوئی بھی مطلب کیک لے لیں کیک رس وغیرہ اس کو باریک کر لیں اور آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ تو آپ کے سمپل ایک فوڈ تیار ہو گئی اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ نے اس میں مکس کر کے اپنے برڈز کو دینی ہے یہ آپ کب اور کتنی بار دیں گے آپ بیگ میں ایک سے دو بار دے سکتے ہیں اور جب بریڈنگ آ جائے تو آپ دو سے تین بار بھی دے سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک فوڈ بنانے کے بعد جو ایکس کے چھلکے ہیں ان کو پاوڈر بنا کے اس میں مکس کر لینا ہے اپنے ایک فوڈ میں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیلسیوم اور پروٹین وافر مقدار میں فراہم کرتا ہے آپ کے برڈز کو اور اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں وہ ہے زیتون کا تیل یہ تھی وہ سپیشل چیز گھروں میں شائن آتی ہے میں نے آپ کو اپنی پریویٹس ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ برڈز کے شائننگ کم ہو رہی ہے تو آپ کے برڈز کو کسی نہ کسی ویٹامنز کی کمی ہے تو زیتون ایک ہیلتی ڈائیٹ ہے ان کے لیے ہمارے پاس اولیوئیل اکسر موجود ہوتا ہے گھروں میں اگر نہیں بھی ہے تو مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے آپ خرید سکتے ہیں آپ ایک چمچ وہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ جو دوسری چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ کٹل فش بون جیسے مثلا سمندری چھاک وہ آپ نے لے کے پاوڈر بنا لینی ہے اور ایک دو چھٹکی آپ نے اوپر ڈال دینی ہے اس کی مدد سے آپ کے برڈز کو کیلشیوم ویٹامن وفر مقدار میں ملے گا جو کیا آپ کے برڈز کی بریڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے آپ کے برڈز کی بریڈ بہت اچھی ہو جائے گی میسے کہ ایک ایک کلچ سے آپ کے پاس پانچ پانچ چھٹے سے بچے بھی آئیں گے اور وہ جب انڈے دیں گے تو ان میں بھی جس ڈیڈن شیل کا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہیلتھی ڈائیٹ لے رہے ہوں گے ان میں تمام بیٹامنس منرلز کیلشیم اگرہ کی کوانٹیٹی بھرپور مقدار میں ان کی برڈی کو ملتی رہے گی اور اس کے ساتھ ان کے پرڈ بھی شائن کریں گے اگر کچھ ٹائن تک بریڈنگ سے پہلے آپ اپنے برڈز کو یہ دیتے رہیں اس کے بعد آپ نارمل جو اب ایک فوڈ بنا کے دیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ اپنے ہفتے میں دو بار اپنے برڈز کو دینی ہے اور جب آپ کے برڈز کی بریڈ آ جائے اور سردیاں سٹارٹ ہو جائیں تو آپ اس میں پالک گاجر یا میتری ایڈ کر کے بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی سپیشل ڈائٹ ہے میں اپنی آنے والی ویڈیو میں برڈز کے لیے مزید ایگ فوڈ سے ریلیٹڈ ڈائٹ آپ کے برڈز کے لیے شیئر کروں گی کہ اس میں کیسے کیسے آپ نے کیا اور چیزیں ایڈ کر کے اپنے برڈز کے لیے گزائیت کو بڑھانا ہے تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے ان کی گروت اچھی اور ساتھ ساتھ بریڈ بھی اچھی آئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو کوئی قویسن کرنا ہے اپنے برڈز سے ریلیٹڈ یا آپ جاتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو آپ میری کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اسے ریلیٹڈ ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈنس دے سکوں آپ کے برڈز کے لیے اور آپ کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے سینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کہ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ